اسلام علیکم پیارے ویورز ویلکم ٹو می چینل ویلوگ فور ایو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ویلوگ پاکستان کے صبح سندھ میں واقعہ قلعہ کوڈ ڈی جی ہے یہ قلعہ اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے زلہ خیر پور میں خاص مقام رکھتا ہے تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کی یہ آج کی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں موسیقا شروعا ٹاتہ بدو آنے دو اوپر اچھی میر ٹتہ بدو نینی ہم پہنچ چکے بابا جی صندڑ بابا جی کوڑ کلا بابا جی باندریان ڈیاں بابا جی ڈیاں بابا جی کوڑ کلا بابای باندھلے موسیقی 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 امامگاڑ شیرگاڑ اور کلہ احمدی آباد تعمیر کروایا کلہ احمدی آباد کوہی کلہ دی جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کلہ کو دی جی کی تعمیر سیمٹی ایٹی فائیو سے سیمٹی نائٹی فائیو کے جران کی گئی دوستو اس قلعے کی تعمیر میں پختہ بریگ انٹیں اور مٹی کا استعمال کیا گیا ہے موسیقی 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 کاربود سنکر روڈی کپا ہے بھائی صاحب ہلا ہلا بابا موسیقی ڈ Resident دل اکھا مبا جی مبا جی پچھے میک کے مبا جی کشلی ہوتاں مبا جی جو مبا جی گوٹھی کتھی دیں والا میں ملو ایا رہا ہے کلے کا سب سے بڑا برج سفن صفاء ہے جس کی بلندی اسی فیٹ ہے اس کی اہم خاصیت یہ ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر پورے قلعے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں پانچ سو سپائیوں کی نگرانی میں سو سے زائد توپوں کو قلعے پر نصر کیا گیا تھا موسیقی 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 اس قلعے میں ایک وسیع عریض مدان بھی ہے جس میں فوجوں کی پریڈ کا احتمام بھی کیا جاتا ہے موسیقی اس قلعے کا کل رکبہ ایک اشاریہ آٹھ کلو میٹر ہے اس قلعے میں چار بڑے برج جن کے نام جسل میر مریم سفن صفا اور فتح موجود ہیں قلعے کا سب سے بڑا برج سفن صفا ہے موسیقی اس قلعے کے اندر جین اور پھانسک گارڈ بھی بنائے گئے ہیں موسیقی